اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ کراچی کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہے جس کا ایک بہت بڑا کلینک تھا اس ڈاکٹر نے اپنی مریضہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا آپ سن کر حیران نہیں جائیں گے یہ ایک سچا واقعہ ہے اور کسی جاننے والے کے توصل سے ہم تک پہنچا اور ہم آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سب بھی اپنی آنکھیں کھولی رکھیں اور اس قسم کے ڈاکٹر سے محتاط رہیں تو آئیے دوستو یہ ڈاکٹر کا وہ قصہ اسی عورت کی زبانی سن لیتے ہیں پیارے دوستو وہ عورت بتاتی ہے کہ کراچی کا ایک ڈاکٹر جس کے قصے آج کل ہر کسی کی زبان پر تھے اور ہر کوئی اس کے پاس علاج کروانے کے لیے جانے لگا تھا لیکن میں حیران تھی کہ اس کے پاس صرف عورتیں ہی علاج کے لیے کیوں جا رہے ہیں حالانکہ وہ تو امراضی نسوہ کا ماہرین ہی نہیں تھا وہ تو عام سا ایم اے بی ایس ڈاکٹر تھا لیکن وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتا تھا اور سب اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے سے الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے خاص کر کے گھرے لو اڑتے ہی اس کے پاس جاہ کرتی تھی محلے بھر میں اس ڈاکٹر کے بہت چرچے ہونے لگے تھے لیکن میں نے دھیان نہیں دیا لیکن کچھ عرصے سے میری دیورانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی ہر وقت پیٹ میں درد رہنے لگا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں میری دیورانی کا نام انابیہ تھا انابیہ شادی کے ایک مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی اور تب سے لے کر آج تک وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی وہ بہت کم عمر تھی بائیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور بائیس سال کی عمر میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی میرے دیور کو بچپن سے جگر کی بیماری تھی اس لیے وہ زیادہ زندہ نہ رہ سکا میں نے اپنی ساتھ سے بہت کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی مت کروائیں آپ کا بیٹا بیمار ہے اگر آپ شادی کروائیں گی تو ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی لیکن میری ساس نے تو میری بات کا غلط مطلب لیا اور زد پکڑ لی اور جلدے سے جلد دیور کی شادی کر دی وہ بھی ایک بلکل بے سہارا لڑکی سے پیارے دوستو وہ لڑکی آگے بتاتی ہے کہ انابیہ کا آگے پیشے کوئی نہیں تھا وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر میں رہتی تھی آج کل تو سگے کسی کے نہیں ہوتے وہ تو پھر بھی سوتے لے تھے انہوں نے ایک بیمار لڑکے سے انابیہ کی شادی کروانے میں کوئی قباحت نہ سمجھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انابیہ کو جلدے سے جلدی رخصت کرنا چاہتے ہیں لیکن اب بیچاری انابیہ بیاروں مددگار میرے ساتھ ہی اس گھر میں رہ رہی تھی میری ساس انابیہ کو بہت پریشان کرتی تھی کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کو کھا گئی ہو حالانکہ وہ بیچاری تو بہت معصوم تھی ساس نے اس امید پت کچھ عرصہ اسے گھر میں رکھا کہ شاید وہ حاملہ ہوئی ہو لیکن جب ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا تو پھر ساس نے اس بیچاری کا جینا دو بھر کر دیا تھا انابیہ بہت خوبصورت تھی جوان بھی تھی لیکن اس قسمت نے یہ ثابت کر دیا تھا میں پوری کوشش کرتی رہی اسے سہارا دینے کی لیکن وہ کچھ عرصے پیٹ درد کی بہت شکایت کرتی رہتی تھی میری ساس کو تو خیال نہیں آیا کہ اس بیچاری کو ڈانکٹر کے پاس لے جائے لیکن مجھے اس کا احساس تھا اس لیے میں نے انابیہ سے کہا کہ میں تمہیں اس ڈانکٹر کے کلینک پہ لے کر جاتی ہوں جو کہ آج کل بہت مشہور ہو چکا ہے محلے کی ہر عورت ایک بار اس کے پاس جاتی ہے تو پھر بار بار اس کے پاس جانے کا کہتی رہتی ہے یقیناً بہت اچھا ڈانکٹر ہوگا پاس لے کر جاؤ وہ کسی مرد ڈانکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی ہے لیکن میں نے اسے کہا کہ صرف الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے اس کا کلینک بھی ہمارے گھر کے قریب ہے میری بات سنکر انابیہ نے خامی بھڑ لی تھی وہ تھی ہی بہت سادہ اور معصوم سی لڑکی وہ بہت زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتی تھی میں نے انابیہ سے کہا کہ آج شام کو تیار رہنا میں تمہیں ڈانکٹر کے کلینک پر لے کر جاؤں گی جیسے ہی شام ہوئی تو میں انابیہ کو اس ڈانکٹر کے کلینک پر لے کر گئی اور ہم دونوں رکشے میں سوار ہو گئے کلینک تھوڑی ہی سی دور تھا جب ہم دونوں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک بہت شاندار کلینک تھا وہ جتنی تاریخیں سنی تھی واقعی وہ ویسا ہی تھا سننے میں آیا تھا کہ یہ ڈانکٹر باہر ملک سے آیا ہے اور بہت اچھا علاج کرتا ہے اس ڈانکٹر کے شاندار کلینک کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی میں بہت سے آیا ہے اس ڈانکٹر کے کلینک کو دیکھ کر میں بھی دل ہی دل میں اس سے متاثر ہونے لگی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر کون ہوگا اتنا شاندار کلینک کا ڈانکٹر یقیناً اس کی شخصیت بھی شاندار ہوگی فطری طور پر میں یہ باتیں سوچ ہی لگی تھی ہم نے اپنے نمبر کی پرچی بنوائی اور اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے وہاں بیٹھنے کا بھی بہت اچھا انتظام تھا لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس ڈانکٹر کی فیس اتنی زیادہ بھی نہیں تھی جتنا شاندار اس کا کلینک تھا تو اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا تھا کہ یقیناً یہ انسان دوست ڈانکٹر ہوگا اسے غریبوں کا خیال ہے اور جتنے اس میں ریایت رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی عام آدمی آسکے کہ شاندار کلینک میں آ کر علاج کروا سکتا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ عورتیں دوڑی دوڑی چلی آتی تھی بہت انتظار کے بعد ہماری بھی باری آئی کیونکہ کافی رشت تھا اتنی دیر ہم وہاں بیٹھے رہے میں نے دیکھا کہ اناب یا اپنا پیٹ پکڑے ہوئی تھی یقیناً اس بیچاری کو شدید قسم کا درد ہو رہا تھا جیسے ہی میں اور اناب یا اور ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو میں دیکھ کر حیران نہیں گئی کہ وہ بہت ہی خوش ڈاکٹر تھا اس کی عمر تیس سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے یہ تمام معاملہ اس کے گوش گزار کر دیا اس نے اناب یا کو ایک نظر دیکھا اور پھر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے گیا اناب یا نے پریشانی سے میری طرف دیکھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کی آپریشن اور ڈیلیوریز ہوتی ہیں کیا وہ سب عورتے کرتی ہیں ان میں مرد ڈاکٹر بھی شامل ہوتے ہیں اور ڈاکٹر سے پردہ نہیں ہوتا اور میں نے صرف ان کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے اور خود کرنا ہے تاکہ میں اچھے طریقے سے ان کا مسئلہ سمجھ سکوں کیا آپ دیکھ نہیں رہی ہیں یہ کس قدر تکلیف میں مرتلا ہے ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا اور اسے یقینن ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس طرح کے ماحول کا آدمی نہیں تھا اور اس کی بات کافی حد تک سچی تھی کہ یہ جو ڈیلیوری ہوتی ہیں آئے دن اور اس میں مرد حضرات بھی شامل ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے میں ایک مفتی صاحب کا بیان بھی سن چکی تھی کچھ دن پہلے انابیا گھبرائی ہوئی الٹرا سانڈ والے کمرے میں چلی گئی اور میں وہاں پر بیٹھے انتظار کرنے لگی لیکن مجھے پریشانی تب ہوئی جب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں حیران تھی کہ اتنا وقت تو الٹرا سانڈ میں نہیں لگتا ہے آخر وہ ڈاکٹر انابیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا میں اسی پریشانی میں تھی کہ انابیا واپس آ گیا اور وہ ڈاکٹر بھی واپس آ گیا پیارے دوستو آگے وہ عورت بتاتی ہے کہ اس ڈاکٹر نے کہا کہ انابیا کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اسے ہر دوسرے دن الٹرا سانڈ کے لیے آنا پڑے گا دوائی کی پرچی لے کر میں اور انابیا گھر واپس آ گئے لیکن میں نے دیکھا کہ اب یہ بہت کسی گہری سوچ میں تھی انابیا کا سر بھاری ہو رہا تھا وہ اب پیٹ کی بجائے اپنا سر پکڑے ہوئے تھی میں نے انابیا سے پچھا کہ ڈاکٹر صاحب نے الٹرا سانڈ میں اتنا وقت کیوں بیتایا تو اس نے بتایا کہ شاید وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تو انہیں اس قدر وقت لگیا گھراکر میں اپنے کاموں میں لگ گئی اور انابیا سر بھاری ہونے کا کہہ کر آرام کرنے روم میں چلی گئی لیکن میں نے دیکھا کہ انابیا مسلسل دو دن سے کسی گہری سوچ میں تھی وہ تو ویسے بھی بہت کم ہی بولتی تھی لیکن جب سے وہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آئی تھی تب سے وہ بہت ہی سوچ رہی تھی میں نے کئی بار اسے پوچھنا چاہا لیکن سوچا کہ شاید اسے برا نہ لگ جائے اس لیے میں نے اسے سوال و جواب نہیں کیا کچھ دن بعد اس نے پھر کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے پیٹ میں تکلیف ہے تو میں اسے اس کے کہنے پر اس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت ڈاکٹر نے پہلے سے بھی زیادہ وقت لگا لیا تھا اس بار بھی انابیا بہار آئی تو اس نے کچھ نہ بولا اور ہم گھر واپس آ گئے وہ ہنوز خاموش تھی پھر ہفتے میں ایک خاص دن ہوتا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ اس کے پیٹ میں درد ہے اور اسے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا پہلے تو وہ اس کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی اور اب بار بار اسی کے پاس جانا چاہتی تھی میں نے کہا کہ مجھے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کا پتہ چلا ہے میں تمہیں وہاں لے کر جاتی ہوں میری بات سن کر انابیا پریشان ہو گئی اور بولی کہ نہیں میں نے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب انابیا نے دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو مجھے محسوس ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے میں نے سوچا کہ میں اس کا سراغ لگا کر رہوں گی نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انابیا کو وہ ڈاکٹر پسند آ گیا ہے اس لیے وہ اس کے پاس بار بار جانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ خوبرو نوجوان تھا اور انابیا بھی جوان بیوہ عورت تھی اگر اس قسم کا کوئی معاملہ تھا تو یقینا یہ ایک خطرناک معاملہ تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر انابیا سے کبھی شادی نہیں کرے گا اگر انابیا کے دل میں داکٹر کے لیے ایسی کوئی بات آ گئی تھی تو یہ خطرناک صورتحال تھی ہم غریب لوگ تھے اور انابیا کے پاس ایسی کوئی خوبی نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر انابیا کے لیے رشتہ بھیجتا انابیا کے پاس صرف خوبصورتی کی دورت تھی اور خوبصورتی کافی نہیں ہوتی میں خود سچے دل سے چاہتی تھی کہ انابیا کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی گزار سکے بچے پیدا کرے خوشحال ہو لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا پہلے تو وہ ہفتے بھر میں پیٹ درد کا بہانہ کرتی تھی اب تو ہر دوسرے دن کہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں لے چلتی ہوں سچ بات یہ تھی کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں روز روز شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی کیونکہ مجھے گھر بھی کام کرنے ہوتے تھے اور میری ساس کا موڑ بھی اس بات کو لے کر کافی خراب تھا اس بار میں نے اپنا موبائل ریکارڈنگ پر لگا دیا اور آنے سے پہلے انابیا کے ساتھ ایک الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں گئی تو ڈاکٹر نے مجھے باہر بھیج دیا لیکن میں اپنا موبائل وہاں پر ہی رکھ کر آ گئی تاکہ ان کی درمیان جو بھی ہو میرے موبائل میں ریکارڈ ہو جائے گھر واپس آ کر میں نے موبائل چھپا دیا اور سوچا کہ رات میں تنہائی میں فورصت سے سنوں گی جب گھر کے تمام لوگ سو گئے تو میں نے موبائل اٹھایا اور اسٹور روم میں جا کر وہ تمام باتیں سنی جو میں نے موبائل میں ریکارڈ کی تھی جیسے جیسے میں وہ ریکارڈنگ سنتے جا رہی تھی ویسے ویسے میرے پیروں تلے سے زمین کھی سک رہی تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر تو انیابیا کو دھمکیا دے رہا تھا مجھے تمام معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا میں انیابیا کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ جاگ رہی تھی اور سس کی آن لے رہی تھی میں نے اسے گلے لگایا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے یہ سب چونہ ہی بتایا کہ ڈاکٹر تمہیں حراسہ کرتا ہے میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا تو میں نے ساری بات اسے بتائی تو اس نے رونا شروع کر دیا اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ پہلی بات ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے نشہ آور انجیکشن لگایا اور اس انجیکشن کے بعد وہ بیس منٹ کے لیے بے ہوش رہی اور اس بیس منٹ میں ڈاکٹر نے اس کی نازیبہ ویڈیو بنا لی اور جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے وہ ویڈیو اسے دکھا کر دھمکی دی کہ وہ ویڈیو ساری دنیا کو دکھا دے گا ڈاکٹر نے انعابیہ سے کہا کہ انعابیہ کو بار بار اس کے پاس آنا پڑے گا ورنہ وہ اس کی ویڈیو لیک کر دے گا تب جا کر مجھے تمام معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ساری عورتیں بار بار اس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یقیناً اس ڈاکٹر نے سب عورتوں کو اسی طرح بلیک میل کر کے رکھا ہوا تھا اور میں حیران تھی کہ کسی بھی عورت نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی کیونکہ وہ سب ڈرے ہوئے تھی یہی وجہ تھی کہ اس ڈاکٹر نے بہت کم فیس رکھی ہوئی تھی تاکہ عورتیں اس کے پاس زیادہ ہیں انعابیہ نے بتایا کہ جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کے ساتھ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے میں نے سوچا کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گی میں نے تھانے جا کر ایک لیڈی پولیس آفیسر کو تمام معاملہ بتایا تو وہ لیڈی پولیس آفیسر ایک مریضہ کے طور پر اس کلینک میں گئی اور اس کا تمام بھانڈا فوڑ دیا پولیس نے اس ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا اور پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر تو اور ان سے کروڑوں روپیے کما رہا تھا ڈاکٹر اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن میں سوچتی ہوں کہ کس طرح سے عورتوں کو حرانسہ کیا جاتا ہے میرا ماننا ہے کہ عورتوں کو حرانسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو یہ تھی پیارے دوستو اس عورت کی کہانی اسی کی اپنی صبح نہیں پیارے دوستو عورت کو ہمیشہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے اور عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے اجتناب کریں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ